رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوسرے جمعے کی رات ایک چھوٹا سا عمل کر لیجئے یہ عمل بہت ہی چھوٹا سا ہے بہت ہی آسان عمل ہے جس عمل کو مرد حضرات بھی بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں اور میری مائے بہنیں بھی بہت ہی آسانی سے کر سکتی ہے جس میں آپ کو زیادہ پریشانی اٹھانی نہیں پڑے گی اس عمل کے چھوٹا ہونے پر مت جائیے اس عمل کی برکت پر جائیے اور اس عمل کی فضیلت پر جائیے اس عمل سے آپ کی قسمت کی تمام برائیاں اللہ تبارک و تعالی مٹا دے گا اور اللہ تبارک و تعالی آنے والے ایک سال تک کے لیے رزق کے دروازوں کو آپ کے لیے آپ کے گھر والوں کے لیے کھول دے گا یعنی رزق کی ٹینشن ہی نہیں رہے گی اللہ تبارک و تعالی غیبی مدد اور نصرت شامل حل فرمائے گا آپ کے ساتھ قرض کی ادائیگی کے لیے بہت ہی بہت ہی بہتری نعمل ہے بیماریوں سے نجات پانے کے لیے بہت بہتری نعمل ہے ٹینشن سے ڈپریشن سے ترہ ترہ کی پریشانیوں سے آفتوں سے بلاوں سے نجات پانے کے لیے بہت ہی بہت ہی بہتری نعمل ہے اس عمل کو آپ اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجئے ایسا موقع دوبارہ نہیں ملنے والا اب آنے والے ایک سال تک انتظار کریں گے پتا نہیں تب تک زندہ رہ پائیں گے یا نہیں تب تک اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں کیا فیصلہ فرمائے ہم نہیں جانتے یہ وظیفہ آپ نے جمعہ کی شب کو یعنی جمعہ کی رات کو کرنا ہے اور یہ عمل بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی آسان عمل ہے میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جو کہ آپ نے جمعہ کی شب کو کرنا ہے یہ عمل کیا ہے اور اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے تو اس بارے میں جاننے کے لیے میری ان باتوں کو اس ویڈیو کو آپ غور سے سنیے غور سے دیکھئے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ اس عمل کی برکت کیا ہے اور عمل کیا ہے یہ عمل رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ کی شب کا عمل ہے اس لیے اس عمل کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ اور ماہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ تم پر ایسا مہینہ آ گیا ہے کہ مسلمانوں کو اس سے بہتر مہینہ اور منافقوں پر اس سے برا مہینہ کبھی نہیں آیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کا ثواب اور اس کی نفلی عبادات اس کی آمد سے پہلے ہی لکھ دیتا ہے اور اس کی بدبختی اور گناہ بھی اس کے آنے سے پہلے ہی لکھ دیتا ہے کیونکہ مومن اس میں انفاق کے ذریعے سے قوت حاصل کر کے عبادت کرنے کی تیاری کرتا ہے اور منافق مومنوں کی غفلتوں اور ان کی عیب تلاش کرنے کی تیاری میں لگا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جمعہ کے دن سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عید الزہا کے دن سے بھی زیادہ معتبر ہے فضیلت کا مالک ہے تو آپ کو پتا چلا کہ جمعہ کے دن کی فضیلت کیا ہے اور وہ بھی رمضان المبارک میں جمعہ کا دن آ جائے تو اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اسی دن ان کو زمین پر اتارا اسی دن ان کو موت دی اسی دن میں ایک گھری ایسی ہے کہ بندہ اس میں جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آتا فرما دیتا ہے اور وہ گھری بھی بتا دیتا ہوں وہ ہے اثر سے لے کے مغرب کے درمیان اسی لئے رمضان المبارک میں آپ افتاری کے وقت ضرور دعائیں کریں خاص طور پر جمعہ کے دن بشرتی کے حرام چیز کا سوال نہ ہو اور اسی دن قیامت قائم ہوگی تمام مکنم فرشتے آسمان زمین ہوایں بہار سمندر سب جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہی قیامت قائم نہ ہو جائے آپ نے جمعہ کی شب نمازِ عشاء اور تراویہ ادا کرنے کے بعد رات کے کسی بھی وقت عمل کرنا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اکیلے ہوں تنہا ہو گھر میں آپ کے علاوہ اس جگہ پر جس جگہ پر آپ اس عمل کو کریں گے کوئی نہ ہو آپ نے دو رکعات صلات التوبہ کی نیت سے ادا کرنی ہے آپ نے نفل اس طرح ادا کرنے ہیں کہ پہلی رکعات میں سور فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سور قدر کی تلاوت کرنی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ یہ پوری سورت کی تو آپ نے تین مرتبہ سور قدر کی تلاوت کرنی ہے اور دوسری رکعات میں سور فاتحہ کے بعد آپ نے تین مرتبہ سور اخلاص پڑنی ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ السَّمَدُ پوری سورت کی اور پھر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے اور دس مرتبہ سور اخلاص پڑنی ہے دس مرتبہ سلام فیرنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں دس مرتبہ سور اخلاص پڑنی ہے پھر آپ نے ایک تصویر یعنی ایک سو مرتبہ درود پاک کی پڑنی ہے اور بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہے جس درود کو اس کے بعد ایک سو مرتبہ استغفار کی پڑنی ہے وہ یہ ہے اس کو پڑھئے اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنے مقاصد حسنہ کے لئے دعائیں کیجئے جس سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی قسمت کو چمکا دے گا تمام برائیوں کو مٹا دے گا جن چیزوں کو بھی آپ چاہنا چاہتے ہیں مانگنا چاہتے ہیں وہ چیزیں مانگیں بس شرط کہ وہ حرام چیزیں نہ ہو ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا کرے گا ایسا موقع باربن نہیں آتا اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے کا موقع دیجئے